اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب پہ اپنا رحموں کو رحم فرمائے اللہ پاک آپ سب کو دنیا جہان کی خوشیہ نصیب کرے آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے آمین جزاک اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نگمہ سکوکنگ اینڈ سکن کیئر اور فرینڈز آج میں بنانے جائی ہوں چاول نئے والے چاول اور ساتھ میں چاولوں کی کڑی چاول کا جو پانی ہوتا ہے اس کی کڑی بناوں گی اور بلکل نیو سٹائل سے یہ ہمارے سیالکوٹ میں کھائی جاتی ہے بہت زیادہ میری نندے وغیرہ بناتی ہیں اپنے اپنے سٹائل سے اور میری آپ پا جی بھی بڑے مزے کی بناتی ہے تو آج میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے اگر آپ کو میرا چینل میرا کام اچھا لگ رہا ہے تو کینڈلی لائک کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈز اپنے گھر والوں کے ساتھ میری ویڈیوز شیئر کریں اور کمیٹ کریں مجھے جزاک اللہ کہ میں نے چاول ادھا گھنڈا پہلے بھی گو دیئے اچھے سے صاف کر کے میں نے ان کو دو کے بھی گو دیا اور ساتھ میں نے لے لیا دو تین پیاز بڑے کاٹ لی ہیں اور یہ ہری میرچیں ادھرپ ایک لیمن توٹ ماٹر لیسن اور ایک کلوالو لے لی ہیں اور ایک پیالی دہی لے لیا ہے اور یہ سپائسیز ہیں کٹی ہوئی لال میرچ لے لی ہیں دو ٹیبل سپون پیسی ہوئی ایک ٹی سپون ایک ڈیو ٹی سپون حلدی اور نمک لے لیا میں نے یہ مسالے میں نمک دائے گا ایک ٹیبل سپون اور خوشک دنیا جائے گا اس میں ایک ٹی سپون بھر کے نمک چاولوں کے اندر ہم پورا ڈالیں گے تو مسالے میں اس حساب سے ہم نمک ڈالیں گے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے تو سب سے پہلے میں چاولوں کے لیے پانی رکھ دیتی ہوں پانی آپ نے اتنا لینا ہے کہ چاول چاول رام سے اس کے اندر پکنے کے بعد ہمارا پانی اتر جائے بہت زیادہ پانی بھی نہ ہوئی پتلا ہو جائے لیکن اتنا اتنا آپ نے پانی لینا ہے میں نے ساڑھے تین بلاس پانی چاول لیئے ہیں اور اس کے اندر اتنا دیچکے میں میں نے پانی لیئے ہیں تو اب اس کے اندر جتنا میں نے چاول لیئے ہیں اس کے اندر ہی میں اس کے اندر نمک ڈال کے تو اس کو ایک سائٹ پر بائل کر لوں گی اور ادھر میں نے کوکر رکھ لیا اس کے اندر دو کا پانی ڈال دیا میں نے اس میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے مسالہ بنایا تھا لیسن اور پیاز کا یہ اس کے اندر ڈال دوں گی آپ لوگ اس میں ہرا والا جو لیسن آتا ہے وہ بھلا بھی شامل کر سکتی ہیں اس کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ آتا ہے میں ادھر خوشک والا ڈال رہی ہوں تو اس کو میں باندھ کر دوں گی اس کو اچھے سے میں نے بوائل کر لینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں مسالہ میرا گل گیا تھا اچھے سے میں نے کھولنے کے بعد اس کے اندر دو کا پائل ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے مسالہ کو بھون لینا ہے آئل کے اندر وہ رد رکھ جو ہے وہ میں نے کرش کر کے وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے ان تینوں چیزوں کو میں نے اچھے سے جو ہے نا وہ بھون لینا ہے چاول میرا ڈال نوگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا پانی میں نے نکال کے تو پھر رکھ لیا تھا چاول آپ نے زیادہ کھڑے نہیں رکھ رہے ہیں اس کے اندر چاول اچھے سے گلے ہوئے ہیں یہ پیری کھڑی کے ساتھ مزا آتا ہے یہ دیکھیں یہ پانی میں نے نکال لیا تھا اس کے آلو بھی میں نکال لیا ہے اس طرح سے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے لے لیا ہے پالک ایک پلیٹ اس کے اندر تھوڑی سی میتھی بھی ڈال لیا ہے تھوڑی سی پالک بھی دونوں چیزیں جو میں نے مکس میں نے لیا ہے ایک پلیٹ بھار کے اگر یہ میری فریزر میں پڑی ہوئی تھے اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی پلیٹ کے اندر لیکن اگر آپ شاپ سے لیں گی تو آپ آدھی کے ٹھیک پالک لے لیں تھوڑی سی اس کے اندر میتھی یہ ٹوماٹر اور لیمون اور اس کے اندر یہ ہری مرچے میں نے بلینڈ کر کے رکھ لی ہیں یہ اچھے سے میرا مسالہ بن رہا ہے سے ہی اس کا تھوڑا سا کلر آئے گا اس کے اندر میں مسالے شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں نے ڈال لیا ہے پینے کے لیے بھی کیونکہ پینے بھی بڑا مزا آتا ہے چاہولوں کے پانی کا تو یہ تھوڑی سی میں پیوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں بھون رہی ہوں اپنا مسالہ اس طرح سے شبو بڑی اچھی اور بڑے مزے کی آ رہی ہے یقین کرے آپ بنائیں گے لیکن بنانی آپ نے بالکل اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ہے پھر آپ کو مزا آئے گا پھر آپ نے مجھے کمٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کی جو کڑی ہے وہ کیسی بنی اور آپ کو کتنا مزا آیا اس کے اندر انگریڈین جو جب میں بتاؤں گی وہ والے آپ نے فالو کرتے ہوئے بنانا ہے تو آپ کو انشاءاللہ بالکل مزا آئے گا اس کا سب لوگ بناتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ سٹائل سے بناتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی مسالے کے اندر صرف پانی نکال کے چاولوں کا اور وہ ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ خاص کر ہمارے سے آلکورٹ میں آلو اور پالک ڈال کے بناتے ہیں تو اس کا یہ مزا ہوتا ہے کہ بچے بھی آلو شوک سے کھا لیتے ہیں تو پھر مزا آتا ہے آلووں کا پالک کا اس کے اندر مسالہ میرا ہو گیا اس کے اندر میں نے ٹوماٹر اور ہری مرچوں کا پیسٹر جو ہے نا وہ شامل کر دیا تھا اس کے اندر تو ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اس کے اندر سپائسز بھی ڈال دوں گی جو میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں وہ والے دو تین منٹ کے لیے اس کو میں بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اپنے سپائسز شامل کروں گی یہ سپائسز میں نے سارے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور ان کو بھی اچھے سے بھون لوں گی اب چمہ چلاتے ہوئے بلکل میڈیم لو فلیم پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے اور مسالہ کو اچھے سے آپ نے چمہ چلاتے ہوئے بھون لیں اب مسالہ تھوڑا سا بھون گیا اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ دہی تھوڑا سا اس کے اندر میں چمچ چلانے کے بعد دہی شامل کروں گی تاکہ مسالہ جو ہے نا مارا ساتھ نہ لگے یہ دیکھیں دہی میں نے پینٹ لیا اچھے سے اس کو پینٹنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے تاکہ گھٹلیاں نہ رہیں دہی کے اندر وہ تھوڑا سا ساتھ میں پانی ڈال دوں گی اس طرح سے پھر اس کو میں نے پانچ سے سات منٹ کے لیے بھون لینا تاکہ دہی کا جو پانی ہے نا وہ اس کے اندر خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے اس کو میڈیم لو فلیم پہ بھون لینا چاول جب آتے ہیں تو اس کی تو اپنی خوشی ہوتی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کڑی بنانی ہے اور چاولوں کے ساتھ میں نے اس کو کھانا ہے تو مجھے جس دن کڑی بنی ہوتی ہے چاولوں کے ساتھ تو اس دن تو میری عید ہو جاتی ہے تو مجھے بڑا مزا آتا ہے چاول کھانے کا چاول تھوڑے تھنڈے کار کے کھائیں اور کڑی گرم گرم ڈالنے اس کے اوپر تو کیا عالی مزا آتا ہے اس کا جی یہ مسالہ میں بھون رہی ہوں میڈیم لو فلیم کے اوپر چمچ لاتے ہوئے تو آپ نے اس کو اچھے سے آپ نے بھون لینا اس کو یہ دیکھیں مسالہ جو ہے نا میرا بس تیار ہو گیا جیسے میں نے اس کو بھون لینا اب اس سٹیج میں میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ والی پالک جو میں نے نکال کے رکھی ہے وہ شامل کر دوں گی اور اس کو بھی دو تیس منٹ کے لیے میں بھون لوں گی تھا کہ پالک کا بھی جو کچھا بننا وہ دور ہو اور چار سے پانچ منٹ کے بھوننے کے بعد میں اس کے اندر علو بھی شامل کر دوں گی اور ان دونوں کو پھر میں اچھے سے بھون لوں گی اس طرح سے میں نے علو شامل کر دیا اس کے اندر علو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے ایک گلاس یہ دیکھیں تین جان منٹ آپ نے اس کو بھون لے نا علو کو بھی اس کے اندر اور پھر آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر پانی یہ گلاس پانی ڈال کے تو پھر آپ نے ککر کو بند کر دینا ہے علو گلنے تک جب علو اچھے سے گل جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا چاروں کو جو پانی میں نے نکال کے رکھا ہوگا ہے نا وہ والا اس کے اندر شامل کریں گے ابھی میں اس کے اندر پانی ڈال کے تو پھر اس کو بند کر دوں گی اب وہ علو جو ہمارے اچھے سے گل گئے میں نے کھول لیا تھا یہ دیکھیں بڑے اچھے سے علو پالک جو میں نے ڈان ہو گیا اب اس کے اندر ہلکے ہلکے سے میں چمچ سے دباؤں گی کچھ کچھ علو جو ہمارے وہ مکس ہوں گے اس کے اندر پھر کڑی ہمارے اچھی بنے گی سارا ہی آپ نے میشنگ کر لینے بات سار کے ہاتھ سے آپ نے اس کے اندر چمچ تھوڑا سا چلانا ہے اور پھر ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ چامل کو پانی جو میں نے نکالا تھا سارا اس کے اندر ڈال دوں گی اس طریقے سے تو پھر اس کو اوپر سے میں ایسا ہی کور کر دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تانکہ جو تھوڑی سی کڑی جو ہماری ٹھک ہو جائے پانی جو اچھے سے پک جائے علو پالک کے اندر اس طرح سے میں اس کو ڈال کے تو میں اس کو چھوڑ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھا تھا گھنٹا ہو گیا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کاٹ کے اور اچھی گاڑی سی ماری کڑی جو انہ تیار ہو گئی ہے کسوری میتھی اس کے اندر ڈال دوں گی میں اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈال دوں گی اس کے اندر ایک چمچ گرم مسالہ پاودر پیسا ہوا اس طریقے سے اب اس سٹیج بھی ہم اس کی آنچ سلو کر دیں گے تاکہ آئل جو ہمارا وہ اوپر آ جائے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ڈش اوٹ کرنا ہے ہم آنچ سلو کر دیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کو یہ دیکھیں اچھے سے مارا آئل اوپر آ گیا تھا میں نے ڈش میں نکال لیا تھا ساتھ چاول بھی میں نے نکال لیا ہے آپ لوگ ضرور اس کو بنا کے گھر میں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو آپ ضرور دعا میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیہ نصیب فرمائے آمین کانلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں جو لوگ چینل پر نیو ہیں میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ رمیو اپنا بہت زیادہ یا بہت زیادہ بہت زیادہ اور سبسکرائب کریں 8 ہا جمعی گھر گھر